نحمدہ و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامینِ کرام آج ہم آپ کے لئے ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور اس میں ایک بہت بڑے سوال اعتراض اور شبے کا ازالہ کیا گیا ہے یہ کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں قربانی یہ جو کی جاتی ہے اس سے معاشی نقصان ہوتا ہے جنور بڑی تعداد میں زبا کیا جاتے ہیں اور اس سے زیا کیا جاتا ہے پیسے کا جنوروں کا زیا کیا جاتا ہے تو اس شبے کا آج ہم ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے اس اعتراض کا جواب دیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتراض کچھ یوں کیا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی رقم سے خطیر رقم سے آپ جنور خریدتے ہو آپ جنور خرید کر اس کو زبا کرتے ہو اور اس کے بعد اس کو جو قربان کر کے اللہ کے رستے میں پھر اس کا گوشت کھاتے ہو آپ کو چاہیے کہ آپ اتنی خطیر رقم بجائے جنور کے خریدنے کے کسی کے غریب کو دے دو مسکین کو دے دو مختاج کو دے دو اس کا چولہ جل جائے گا ارے میرے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ قربانی کے فلسفے سے ناواقف ہو تب آپ نے یہ اعتراض کیا ہے تب آپ نے یہ سوال کیا ہے اگر آپ قربانی کے فلسفے سے واقف ہوتے تو کبھی یہ اعتراض نہ کرتے کیوں اس لیے کہ قربانی کی ہی اس لیے جاتی ہے کہ ایک بڑی بڑا حصہ وہ اللہ کے نام کا دیا جاتا ہے اس سے غریبوں مسکینوں مختاجوں بیواؤں یتیموں کو دے دیا جاتا ہے وہ ان کے لیے ہوتا ہے وقف وہ ان کو دے دیا جاتا ہے بس اس سے جو صاحب قربانی کر رہا ہے وہ نہیں لے سکتا تو اب اس سے تو یتیموں کی مدد ہو رہی ہے اس سے تو یتیموں کے ساتھ بلا ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے یتیموں کے ساتھ تعاون ہو رہا ہے چاہے جائے کہ یہ سوال کیا جائے کہ یتیموں کو دے دو تو ان کا چولہ جلے گا ارے بھائی یتیم بیواؤں مسکین مختاج سالہا سال ان کے گھروں میں گوشت نہیں پکتا یہ ایسا دن ہے کہ سنت ابراہیمی کو زندہ کیا جاتا ہے تو ان کے گھروں کے اندر بھی گوشت پکتا ہے اب یہ اس سوال کا جواب کہ بھئی اتنی بڑی رقم کیوں خرچ کی جاتی ہے تو اس کی دو وجہیں ایک سنت ابراہیمی کو زندہ کیا جاتا ہے یعنی اللہ کا حکم پورا ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے تیسرا یہ ہے کہ اس میں استماعیت ہے استماعیت ہوتی ہے اس کے اندر تو اس لیے قربانی کی جاتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے نادان بے وقوف نہ سمجھ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین ہمارے چینل پہ اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی موسیقی